یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں اردو اکیڈمی دہلی نے اوگنائز کیا مشاہرہ جشن جمہوریت اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمن ہے عالمی شہرد یافتہ شائر جناب ڈاکٹر ماجد دیواندی صاحب آئیے دیکھتے ہیں اس مشاہرے کا یہ ویڈیو بہت اچھے آئیے مزاہیہ شائری کے ماحول میں تاکہ آپ اپنے غموں کو پھر بھول سکیں کیا وقت تھا جب فکر رہا کرتی تھی کیا وقت تھا جب فکر رہا کرتی تھی مہما کوئی آ جائے تو کھانا کھاؤں اس دور پہ لانت ہو کہ اب سوچ رہا ہوں یہ شخص چلا جائے تو کھانا کھاؤں پرانے زمانے میں اور آج میں جو فرق ہے قدروں میں جو فرق ہے اس کی بہت سلیقے سے ترجمانی مزاہیہ اور ذریفانہ انداز میں کرنے کا ہنر معلوم ہے جناب پاپولر میرٹھی کو پاپولر میرٹھی سے گزاری شائے کی وہ تشریف لائیں جناب پاپولر میرٹھی بلکل نیتہوں پر ہی سنا رہا ہوں کہ یہی ہیں کاغذی انڈوں کے بچے یہ لیڈر جتنے ڈالے جا رہے ہیں نہ اممہ کوئی ان کی ہے نہ ابا مشینوں سے نکالے جا رہے ہیں دیکھیں کہ خوشی کی بھیڑ میں صدموں کے بم نہیں ملتے خوشی کی بھیڑ میں صدموں کے بم نہیں ملتے نئے زمانے کے نیتہ کو غم نہیں ملتے جسے بھی ملنا ہوں سے کبھی ابھی ملے چناؤ جیتنے کے بعد ہم نہیں ملتے اور پکڑے گئے ڈنڈا گھوما کے ان سے دروگہ نے یہ کہا اب یاد کر رہے ہیں تمہیں جیل منتری اور یہ چار مصرے دیکھیں کہ کبھی اسے کبھی اس پارٹری کو چھوڑ دیتا ہوں میں سب کے واسطے اپنی خوشی کو چھوڑ دیتا ہوں کبھی اسے کبھی اس پارٹری کو چھوڑ دیتا ہوں میں سب کے واسطے اپنی خوشی کو چھوڑ دیتا ہوں جہاں کے لوگ میری اصلیت کو پہشان جاتے ہیں قسم اللہ کی موزگلی کو چھوڑ دیتا ہوں کہ کبھی اسے کبھی اس پارٹری کو چھوڑ دیتا ہوں میں سب کے واسطے اپنی خوشی کو چھوڑ دیتا ہوں جہاں کے لوگ میری اصلیت کو پہشان جاتے ہیں قسم اللہ کی موزگلی کو چھوڑ دیتا ہوں اور یہ دیکھیں کہ اگر ہو جائے گا سودا تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا ملے گا مال اچھا تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا اگر ہو جائے گا سودا تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا ملے گا مال اچھا تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا الکشن میں کھڑا ہوں بیٹھنے کے واسطے میں تو کوئی پیسے اگر دے گا تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا کوئی پیسے اگر دے گا تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا اور پھر میں اور کچھ حادث کروں گا دیکھیں کہ عجب نہیں ہے جو تکہ بھی تیر ہو جائے پھٹے جو دودھ تو پھر وہ پنیر ہو جائے عجب نہیں ہے جو تکہ بھی تیر ہو جائے پھٹے جو دودھ تو پھر وہ پنیر ہو جائے موالیوں کو نہ دیکھا کرو اقارت سے نہ جانے کونسا گنڈا وزیر ہو جائے عجب نہیں ہے جو تکہ بھی تیر ہو جائے پھٹے جو دودھ تو پھر وہ پنیر ہو جائے موالیوں کو نہ دیکھا کرو اقارت سے نہ جانے کون سا گنڈا وزیر ہو جائے اور یہ آخری خطہ کہ ایک کنکٹے کا آج ہی اعلان عام ہے ایک کنکٹے کا آج ہی اعلان عام ہے نیتا ہیں ہم ہمارا تو قربانی کام ہے نیتا کا دعوی سنکے میں یہ سوچنے لگا قربانی کنکٹے کی تو یارو حرام ہے ایک کنکٹے کا آج ہی اعلان عام ہے نیتا ہیں ہم ہمارا تو قربانی کام ہے نیتا کا دعوی سنکے میں یہ سوچنے لگا قربانی کنکٹے کی تو یارو حرام ہے دیکھئے ایک نیتا الکشن میں کھڑے ہو گئے ہیں آگے سے اڑیاؤ بھائی تو وہ تو نیتا الکشن میں کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ کس کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں نظم کا عنوان ہے امیدوار کہ ذرا دیکھ لو کیا سے کیا ہو گیا ہوں ذرا دیکھ لو کیا سے کیا ہو گیا ہوں الکشن میں میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں اور کروں گا نہ معیوس میں غمددوں کو کھلاوں گا کھانا میں فاقہ کشوں کو خوشی دوں گا میں بے کسوں بے بسوں کو دلاؤں گا میں نوکری دوستوں کو غریبوں کا میں آسرہ ہو گیا ہوں غریبوں کا میں آسرہ ہو گیا ہوں الکشن میں میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں اور کسی کو میں لوٹوں یہ عادت نہیں ہے شریف بھائی کسی کو میں لوٹوں یہ عادت نہیں ہے کسی سے بھی ہم مجھ کو نفرت نہیں ہے غلط کال لوگوں کی صوبت نہیں ہے بتاؤ کہاں میری عزت نہیں ہے بتاؤ کہاں میری عزت نہیں ہے گناہ گار تھا پار تھا ہو گیا ہوں گناہ گار تھا پارسہ ہو گیا ہوں الیکشن میں میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں اور تمنا میں ووٹوں کی آیا ہوا ہوں تمنا میں ووٹوں کی آیا ہوا ہوں فقط ووٹ میں آپ کے چاہتا ہوں خدا کی قسم ہر گھڑی آپ کا ہوں خدا کی قسم ہر گھڑی آپ کا ہوں غلط کہہ دیا ہے کسی نے برا ہوں کبھی تھا برا بھلا ہو گیا ہوں کبھی تھا برا اب بھلا ہو گیا ہوں الیکشن میں میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں اور میری جیت ہے آپ کی ایک نظر پر میری جیت ہے آپ کی ایک نظر پر بلندی کی جانب ہے قسمت سفر پر ہر ایک لیڈر آتا ہے ہر روز گھر پر منسٹر کا سایہ بھی ہے میرے سر پر حریفوں کے حق میں بھلا ہو گیا ہوں دشمنوں کے حق میں بھلا ہو گیا ہوں الیکشن میں میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں مجھے کامیابی کا سیرہ آتا ہو مجھے کامیابی کا سیرہ آتا ہو مجھے سرخ روئی کا توفہ آتا ہو میں قصرہ سہی مجھ کو دریہ آتا ہو محبت کے دامن کا سایا آتا ہو میں اب تو غلام آپ کا ہو گیا ہوں میں اب تو غلام آپ کا ہو گیا ہوں الیکشن میں میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں جدھر تم رہو گے ادھر میں رہوں گا جدھر تم رہو گے ادھر میں رہوں گا تمہاری خاطر جیوں گا مروں گا تمہارے خلاف اپنا کچھ سن سکوں گا خدا کی قسم جو کہو گے کروں گا خدا کی قسم جو کہو گے کروں گا میں اب آدمی کامکا ہو گیا ہوں الیکشن میں میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں بھائی واہ واہ پاپلر صاحب کیا تھے انہیں چلیے لوگ چاہتے ہیں تو لیجے لیجے چن قداد کی فرمائی دیکھیں ابھی ابھی چودہ فروری پر ہم لوگ کس کس طرح سے عشق کا اظہار کر رہے تھے اور کنگل پریشانی ہیں ہمارے سامنے آئیں تو چار چار مسلے دیکھیں جی میری عمر کیا ہے یہ کیوں پوچھتی ہو کہیں عشق جوش ہوتا ہے دھیما میری عمر کیا ہے یہ کیوں پوچھتی ہو کہیں اس کا جوش ہوتا ہے دھیما اور دیکھیں کہ جینس کو ساڑی کو شلوار کو چٹھی لکھ دوں جینس کو ساڑی کو شلوار کو چٹھی لکھ دوں کبھی سلمہ کبھی رخصار کو چٹھی لکھ دوں کوئی نہ کوئی تو اس جال میں پھنج جائے گی ایک ہی ساس میں دو چار کو چٹھی لکھ دوں کوئی نہ کوئی تو اس جال میں پھنج جائے گی ایک ہی ساس میں دو چار کو چٹھی لکھ دوں اور کئی بار نہ نہ یہ کیا چیز ہے میرے یار یہ کیا چیز ہے میرے یار کیا جب ملاقات کا ذکر میں نے وہ کرتی رہی بس لگاتا ہے کیا جب ملاقات کا ذکر میں نے وہ کرتی رہی بس لگاتا ہے نفرت کا سلسلہ تھا مجھے کچھ پتا نہیں کس بات کا گلا تھا مجھے کچھ پتا نہیں اتنا تو یاد ہے تیرے ڈیڈی ملے تھے کل ڈنڈا کہاں پڑا تھا مجھے کچھ پتا نہیں نفرت کا سلسلہ تھا مجھے کچھ پتا نہیں کس بات کا گلا تھا مجھے کچھ پتا نہیں اتنا تو یاد ہے تیرے ڈیڈی ملے تھے کل ڈنڈا کہاں پڑا تھا مجھے کچھ پتا نہیں اور پکڑا پولیس نے خوابوں کی دنیا بکھر گئی پکڑا پولیس میں خوابوں کی دنیا بکھر گئی ڈنڈے دیئے دکھائی جہاں تک نظر گئی ڈنڈے دیئے دکھائی جہاں تک نظر گئی تھانے میں رہ گئی کہ تیرے گھر کے سامنے میں جھک کے ڈھونتا ہوں جوانی کدھر گئی تھانے میں رہ گئی کہ تیرے گھر کے سامنے میں جھک کے ڈھونتا ہوں جوانی کدھر گئی اور دیکھیں کہ ہر حتینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں ہر ہتینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں آج کل ہسنے ہسانے کی دوا میں ہی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں ہس ہس کر مزاج ہوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں ہوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں اور لوگ الزام پہ الزام دیے جاتے ہیں کہ لوگ الزام پہ الزام دیے جاتے ہیں کیا ملا مجھ کو تری ظلم کا قیدی ہو کر کیا ملا مجھ کو تیری ظلف کا قیدی ہو کر عشق کی راہ میں پہنچے ہیں مسلسل صد میں اڑ گئے بال میرے نظر سفیدی ہو کر اور کیا چیز رہ گئی ہے کیا جوڑ لو گھٹا لو کیا چیز رہ گئی ہے کیا جوڑ لو گھٹا لو دل ہی کہاں پہ رکھوں لو چھین لو چھنا لو کیا چیز رہ گئی ہے کیا چیز رہ گئی ہے کیا جوڑ لو گھٹا لو دل ہی کہاں پہ رکھوں لو چھین لو چھنا لو اس عشق نے تمہارے سادو بنا دیا ہے نیکر بھی چھوڑنا مت بریان بھی اٹھا لو کیا چیز رہ گئی ہے کیا جوڑ لو گھٹا لو دل ہی کہاں پہ رکھوں لو چھین لو چھنا لو اس عشق نے تمہارے سادو بنا دیا ہے نیکر بھی چھوڑنا مت بنیان بھی اٹھا لو اور رات کو سردھوائیں مجھے تڑپاتی ہیں رات کو سردھوائیں مجھے تڑپاتی ہیں چاند بھی مجھ کو کسی بھوت کا اثر لگتا ہے مجھ سے شادی جو کروگی تو ہی نایت ہوگی رات کے وقت مجھے کمرے میں ڈل لگتا ہے رات کو سردھوائیں مجھے تڑپاتی ہیں چاند بھی مجھ کو کسی بھوت کا اثر لگتا ہے اب مجھ سے شادی جو کروگی تو ہی نایت ہوگی رات کے وقت مجھے کمرے میں ڈل لگتا ہے اور دیکھیں ہائے اس میلے میں تمہیں نہیں کھوئے ہم بھی ہائے اس میلے میں تمہیں نہیں کھوئے ہم بھی پھر ذرا دیر کو دل کھول کے روئے ہم بھی دو مند بعد کوئی اور ملی میلے میں اس کو گھل لگے تب آرام سے سوئے ہم بھی اس کو گھل لگے تب آرام سے سوئے ہم بھی اور دیکھیں کہ پھر کوئی نیا ناش نچانے کے لیے کچھ دیر مجھے الو بنانے کے لیے اتوار کی چھٹی بھی ہے پھر سست ہوں میں بھی ٹھینگا ہی سہی کچھ تو دکھانے کے لیے ٹھینگا ہی سہی کچھ تو دکھانے کے لیے اور دیکھئے دو چار قطع کی فرمائش ہے بھائی صاحب نے کہا ہاں وہ بھی لیے پہلے ولیما ہو جائے کہ نہ بنگلا نہ ٹی وی نہ پکچر سنیما نہ بنگلا نہ ٹی وی نہ پکچر سنیما نہ سیونگ ایک آن نہ جیون کا بیما نہ سیونگ ایک آن نہ جیون کا بیما مجھے ایک رنڈوے کے خواہش پتا ہے ولیما 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 نہ بنگلا نہ بنگلا نہ ٹی وی نہ پکچر سنیما نہ سیونگ ہے کہوں نہیں وہ جیون کبی ما مجھے ایک رنوے کی خواہش بتا ہے وَلِيمَ convertible اور دوستوں کے بیچ میں اور دیکھیں یہ دیکھیں چار مکھلے کہ دوستوں کے بیچ میں ہم پھر تماشا بن گئے اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا دوستوں کے بیچ میں ہم پھر تماشا بن گئے اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا اپنی محبوبہ سے ملوا کر اور اسے پچھتا ہے ہم تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا اور دیکھیں ایک چھوٹی تھی نظم پھر اس کے بعد اجازت کیونکہ بہت شائع رہے ہیں نظم ایک چھوٹی تھی نظم دیکھیں یہ فرمائش کر رہے ہیں مولانا کے ملہ جی کی بیوی کا جواب دیکھیں مولانا دن کا عنوان ہے مولانا کی بیوی کا جواب کہ چھوٹی شادی کر کے مولانا جی بہت شادہ ہوئے چھوٹی شادی کر کے مولانا جی بہت شادہ ہوئے اپنے قسمت کی بلندی دیکھ کر نازہ ہوئے یوں جوانوں کی طرح لائے دلن کو ساتھ میں آگئی ہو جیسے سلطانہ کہیں کی ہاتھ میں آگئی ہو جیسے سلطانہ کہیں کی ہاتھ میں پہلے ہی دن سارے گھر کا جائزہ اس نے لیا اپنے شوہر کی نظر کا جائزہ اس نے لیا چار کیلے خاص کمرے میں نظر آئیں اسے تین کیلوں پر دپٹے بھی نظر آئے ٹنگے ملہ جی سے اس نے پوچھا یہ دپٹے کس کے ہیں یہ ہے کس کس کی نشانی یہ آتی ہے کس کے ہیں ملہ جی نے یوں دیا اس کے سوالوں کا جواب اے میری پیاری دولن اے آپ تاب و مہتاب بیغمات سابقہ جو جہاں سے اٹھ گئیں یہ دپٹے ہیں انہی کی یادگاریں دل نشیں جب تمہیں دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں جب تمہیں دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں بولی بیگم موت کے پنجے میں شوہر آئے گا اب دپٹے کا نئی ٹوپی کا نمبر آئے گا بہت اچھے بھائی کیا کہنے ہیں آپ ہر ذوق کے شائروں کو پوری عزت اور احترام کے ساتھ سنتے ہیں بہت آپ کا شکریہ دیکھئے سب ہی کو پڑھنا ہے میرے بھائی میں نے آپ کس کو سننا چاہتے ہیں میں ایک میٹ رک جائیے تھوڑا سا دوستو یہ تھا دیش کی راجدھانی دلی کا تاریخی لال کلے کا مشاعرہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن گیا اور ویڈیوز تو ہمارے یوٹیوب چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کا ایڈرس یہ ہے www.youtube.com slash c slash وقت میڈیا یا پھر youtube.com slash وقت میڈیا پر جا کر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وقت میڈیا کی ٹیم مشاعرے کور کرے کبھی سمیلن کور کرے یا اور پروگرام تو ہم سے کانٹیک کیجئے ہمارا کانٹیک اور ویڈسیپ نمبر ہے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے دیلی سے